ہم بات کرنے والے ہمیں ہے ایک سکرین پہ اپنی سکرین ways کی بات کریں اب muito gui دیکھا ہے ہیں اور اب اس آپ کو یہاں پہ ایک دیکھ رہا ہے آپ کو یعنی اسکرین پر اعمالیں آئی تی Eight那就 leaf بائک سیمبل پہ کلک کرتے ہیں تو آپ کا یہ مطلب آف ہو جاتا ہے آپ کو بیٹیفول سی ایک ایمیج دیکھ رہی ہے بسیلی یہ ایمیج ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ چلے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو ہینڈ دیکھ رہا ہے یہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کی سپیڈ ابھی کتنی ہے ٹھیک ہے اور ایک بیٹیفول سا بٹن دیکھ رہا ہے یہاں پہ آپ کو جیرو دیکھ رہا ہے بٹ جیسی میں اس بٹن پہ کلک کرتا ہونا سو 3 2 1 ایکسیلنٹ گائی دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہاں پہ اپنے جو بھی کلومیٹرز ہیں بائک کے وہ یہاں پہ نظر آ رہے ہیں تو گائیز یہ والی پلگنز ہے اس کو آپ کیسے یوز کر سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم بات کریں گے یہ والی یو آئی ہے اس کو کیسے کریٹ کرنا پہ اور ایس ٹی ایمل اینڈ سی ایس اس کی ہیلپ سے ٹھیک ہے اور گائیز میں کچھ سسپنس نہیں رکھنا چاہتا تو بسکلی میں آپ کو بچا دوں یہاں پہ میں نے دو انڈیگیٹرز ہے وہ کیا کیا بسکلی اس کو فونٹ آ آسم کا یوز کیا میں نے ٹھیک ہے اور اب بائک سیمبل دیکھتے ہیں یہ سارے سیمبلز ہے ٹھیک ہے تو گائیز اس کو آج ڈیزائن کر سکتے ہیں اور اسٹارٹ کے آگے جو پلے کا آپ کو بٹن دکھ رہا ہے یہ بھی فونٹ آسم کا یوز کیا گیا کوئی میں نے یہاں پہ ایمیج وغیرے سیٹ نہیں کی ہے ٹھیک ہے اب جس اس پہ کلک کرتا ہوں تو گائیز دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر بھی تھوڑا سا چینز ہو رہا ہے اور آپ کے جس کلومیٹر ہے وہ بھی یہاں پہ دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کیسے ڈیزائن کرنے والے چلی میں کام کرتا ہوں سب سے پہلے میں جو بھی پاور سےل آؤپن کرلی اس کو مو اوپن کر دیتا ہوں سب سے پہلے آکے ٹھیک ہے تو میری پاور سےل کو گائیز میں آپ نے اوپن کرلینا ہے کروں گا سابسے پہلے اگر اس کے اندر scores کی آندر you اپری دامنے کا منظر کی طاقت بھی چیک کروں جیسے تیزیر مہار کریں سب سے پہلے آکر ڈائریکٹری اپن کر لیتا ہوں اور بسیلی ونسکنڈ مجھے آپ نظر کیدئی اور اپی ڈائریکٹری آپن کر لیتا ہوں اور بسیلی اونسکنڈ مجھے سی ڈی اور اپی ڈو میٹر کے اندر جانا پڑے گا بھر ہے اپی ڈو میٹر پرفیکٹکلی تو جیسے آپ کو گھر ہی کی وجہ وقت آ کروں تو آپ دیکھتے ہیں کچھ ہے نہیں ایک ایمیج رکھی ہوئی ہے بیسکلی ٹھیک ہے اگر بس سی ڈی اور ایمیجز کے اندر جاؤں تو آپ کو یہاں پہ ایک ایمیجز ملے گی جس کا نام ہے اسپیڈومیٹر جو بی پینجی یہ کون سی ایمیجز آئی چھے یہ وہی ایمیجز جو میں یہاں پہ یوز کر رہا ہوں بیسکلی آپ کو یہ ایک ایمیجز ہے اس پہ میں نے ساری فنکسلیٹی کو کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے میں سی ڈی اور ڈوٹ ڈوٹ کرتا ہوں میجز سے باہر نکلتا ہوں اور پیڈومیٹر کے اندر جا کے میں کیا کرتا ہوں سب سے پہلے ایک فائل کریٹ کرتا ہوں جس کے اندر میرا کوڈ جائے گا ٹائپ ایسٹیمل کا وہ بھی ٹائپ نل اور یہاں پہ میں ٹائپ کر دوں گا ایک ہے اس پر پھولٹ میرے پاس یہاں پہ م ایک سٹیمل کی فائل ہے وہ ریڈی ہو جاتی ہے بتا تنو آپ کو ڈیریٹری مد کروں ابھی آپ کو ڈیریکٹری مد کریں اب سے آپ کو ایک فائل پھولگا ایک سٹیمل فائل کس کے اندر جاؤں گا ٹھیک ہے اس کے اندر جا کے ٹائپ نل اور یہاں پہ جا کے میں کیا کروں گا سب سے پہلے سٹائيل ڈوٹ چیس نام سے ایک فائل ہوتی ہے وہ کریٹ کرلوں گا اب ڈائیٹری بات کریں تو آپ کو اسٹیل ڈوٹ چیسس یہاں پہ مل جائے گی ٹھیک گائز میں سیڈی ڈوٹ کروں گا اس سے باہر نکلوں گا یا پہ ٹائپ کروں گا کوڈ ڈوٹ ٹائپ کروں گا تو میرا ویجلو اسٹوڈیو کوڈ ہے وہ پروپرلی اوپن ہو جائے گا آپ دیکھتے ہیں گائز وہ ابھی اوپن ہونے ہی والا ہے آپ دیکھتے ہیں میں ٹاسک بارے میں وہ اوپن ہو چکا ہے ٹھیک تو آل ریٹ گائز ابھی مجھے کرنا کیا سب سے پہلے آگے جو بھی میرے ویلکم سکرینس کو مجھے ڈیشمیس کر دینا پرفیکٹلی اب جو بھی میں نے آپ پہ فولڈر بگرے کریٹ کیے وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں اوپیڈو میٹر کا ایک فولڈر ہے اس کے اندر css ہے اس کے اندر میں نے کیا style.css رکھا ہے اور images ہے اس کے اندر میرے ایک images ہے یہاں پہ index.html نام سے ایک فائل میرے پاس رکھی ہوئی ہے پوفیکٹلی ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ کرتا ہوں سب سے پہلے stml کے اندر چلتا ہوں ٹھیک ہے stml کے اندر چلتا ہوں مجھے stml کے اندر آیا میں اور یہاں پہ مجھے css کے اندر بھی چلنا پڑے گا گائز ٹھیک ہے اور stml کے اندر بھی چلتا ہوں ماں دونوں فائل کو میں یہاں پہ open کر لیتا ہوں تو میری دونوں فائل گائز یہاں پہ properly open ہونے ہی والی ہے دونوں فائل گائز میری یہاں پہ open ہو چکے ٹھیک ہے اتنا ہی کرنا تھا ابھی کے لئے ابھی میں کروں گا کیا سب سے پہلے آکے جو بھی میں code لکھوں گا آپ لوگوں کیلئے تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں اس کو ٹھیک ہے پوفیکٹلی ٹھیک ہے پوفیکٹلی آپ کیا کرتا ہوں سب سپے ون ٹائپ کروں گا اور جو میرا ابت ابت جو بھی اس کا بول پلیٹ ہوتی ہے وہ میں یہاں پہ ڈیفائن کر لوں گا تو آپ دیکھ ستے ہیں وہ بول پلیٹ میری آئی نہیں سائد میرا کوڈ بیٹ ریٹ یہاں پہ بہت جیزا سلو چل رہا ہے تو مجھے یہاں پہ کرنا کیا پڑے گا مجھے کرنا کیا ہے سب سے پہلے آگے ان کو بڑھا کر لیں تاکہ آپ کو لوگوں پوفیٹ دیکھیں سب سے پہلے میں کیا کروں گا یہاں پہ آپ جو بھی ٹائپ جو بھی آپ کو کچھ چیزمیٹ کرنے پڑتے ہیں میں یہاں پہ ٹکلے اوپی ڈو میٹر میں ٹائپ کر لیتا ہوں اور یہاں پہ کےaa سب سے پہلے لنک کرو گا کہ اسے کو تے ایس آپ کو اور یہاں پہ سی ایس اس کے اندر سٹریل ڈوٹسھ رکliga دور سینٹر اس پیس نام سے معاشر کروں گا ٹھیک ہے اور کل میں اتنازہ کروں گا اس کے اندر میں ایک اٹھو کرک کروں گا سب سے پہلے جس کا نام ہو سب اس آفی… اور یہاں پہ میں کام کروں گا تا ایک ہی preparation لے آپ دیکھیں ڈو آپ کو کیا ہے سب سے پہلے جو بھی میرا سینٹر اسپیس ہے میں یہاں پہ جاؤں گا سٹار جو بیسکلی انسائید اسپیس ہوتی ہے جس لائک دیت ہماری پیڈنگ جیرو پرسنٹ کر دوں گا اور جو بھی آپ کی مارجن ہوتی ہے وہ میں کیا کر دوں گا یہاں پہ آکے جیرو پرسنٹ کر دوں گا اور اس کی جو بھی بوکس سائزنگ ہے وہ میں کیا کر دوں گا سیمپل بورڈر بوکس کر دوں گا پوفیکٹلی ڈوڈ سینٹر اسپیس نام سے میں ڈیو کریٹ کروں گا جس کا ویٹھ میں پروائیڈ کر دوں گا ہنڈیڈ پرسنٹ اور اس کی جو ہائٹ ہوتی ہے میں کر دوں گا ہنڈیڈ ڈیو پورٹ ہائٹ ٹھیک ہے اور اس کا جو بیک اراؤنڈ کا کلر ہے وہ میں پروپلی ریڈ کر دوں گا ایک بار کیلئے تو گائز اس کوڈ کو اگر میں یہاں پہ جا کے چلا کے دیکھوں کوپی پاتھ کروں یار میں اس کو اور براؤزر کے اندر نیو ٹیپ کے اندر پیشٹ کروں یہ ہمارا اولڈ ہے کنٹرول پرس بھی کروں تو آپ کو یہاں پہ کیا ملے گا پورا ڈوکومنٹ ریڈ ملنے والا ہے آپ دیکھیں پورا ڈوکومنٹ ریڈ ہو چکا ٹھیک ہے کوئی نہیں اب مجھے یہاں پہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے آکے اس کو ریڈ کو مجھے کرنا ہی نہیں ہے اب دیکھیں پلیس آئٹمز میں یہاں پہ کیا کروں گا سیمپل سینٹر کے اندر ٹھیک ہے اور ڈسپلے میں یہاں پہ ونسیکنڈ ڈسپلے کرنا تھا ڈسپلے ہاں پہ کیا کر دوں گا سیمپل آگے گری ٹیپ کر دوں گا ٹھیک ہے تو ایتنا میرا مطلب اس کے اندر جو بھی کنٹیٹ ہے وہ سینٹر کے اندر ہے اب جو میرا اوپی ڈو میٹر ہے اس کو مجھے تھوڑا ڈجائن کرنا ہے کر لیں گے کوئی دیکھیں چیزے کے دور ڈ و پ ڈو ای ڈ ای ڈ ار اور کوڈ جو میرا بجز مریقلاس ہے اس کا ویرد ہو جائے سیمپل گائز پہ لگا ایجز ٹی ہڈی ہڈی پکسل اور اس کا جو بوکس کا شکل ہاں پہ بھی کر دوں گا جو ہے ٹی ہڈی ہڈڈ پکسل ٹھیک ہے اور اس کا جو بوکس کا شیڈنگ ہے ملتا ہے وہ مجھے .4G ہے پوفیکٹلی تو جیسے میں اس کو کرتا ھو ریفرز آپ کو یہاں پر کچھ ملنے آئے مل رہا جیسے وہ آئے کیسے مل رہا ہے میں یہاں پر کیا کیا ہے طرح میں نے کچھ کردی ہوگی شاہد ابھی وہ آئے بگر آپ کو مل رہا ہے آپ کو اوپی ڈو میٹر کورڈ ہے وہ ٹھیک ہے اوپی ڈو میں نے یہاں پر چاہتا ہے اوپی ڈو لکھنا تھا آپ کو یہاں پہ ایک سیپ مل چکا ہے جو پرفیکٹ ہے اب یہاں پہ مجھے کیا کرنا ہے اس کا ریڈیس سیٹ کرنا ہے بورڈر کی جو بھی ریڈیس ہوگی اس میں کام کرتا ہوں یار پہلے میں بیگراؤنڈ ایمیج سیٹ کر لیتا ہوں جب بھی آپ بیگراؤنڈ ایمیج لکھتے ہیں اچھی گئے یو آر ایل مطلب یونیفورم ریسوس لوگیٹر آپ کو لکھنا پڑے گا اس کے اندر جا کے سی ایس ایس سے باہر نکلو ایمیج کے اندر جاؤ اور یہ جو ایمیج آپ کو اکسس کرنی ہے آپ کو کچھ ایمیج وہ اس طریقے سے دکھ رہی ہے ٹھیک ہے بٹ میں یہاں پہ کیا کروں گا سب سے پہلے اس کی جو بیگراؤنڈ کی پوزیشن ہوتی ہے وہ میں کر دوں گا اس پروپرلی سینٹر اینڈ اس کی جو بیگراؤنڈ کی سائز ہوتی ہے وہ میں کر دوں گا اس کور ٹھیک ہے ون سیکنڈ کور میں کر دوں گا پوفیٹ جیسے میں اس کو ریفرس کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے کچھ ایسا وہ مل رہا ہے پوفیٹ دیکھ سکتے ہیں کتنا بیوٹیفول ہے بٹ میں یہاں پہ اس کو ریڈیس کی اس کا کیا کرنا ہے فور اراؤنڈ کرنا ہے تو یہاں پہ آکے میں کیا کرتا ہوں اس کا بورڈر کا جو بھی ریڈیس ہوتا ہے گائز میں کر دوں گا پیپٹی پرچینٹ تو وہ آپ کو کچھ ایسا ملنے والا ہے دیکھ سکتے ہیں کتنا ایزیلی گائز ہم نے کریٹ کر لیا اب مجھے کچھ کرنا ہی نہیں ہے بسکلی اب مجھے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آکے یہ جو پارٹ دیکھ رہا آپ کو سٹارٹ ٹھیک ہے اس کو ڈیزائن کر لیں گے بعد میں اتنا میرا کام کمپلیٹ ہو چکا اب دیکھیں سب سے پہلے مجھے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آکے یہ جو اپیڈو میٹر ایٹک ہے اس کے اندر جو بھی ہے تو اس کو کوئی لینہ دینا ہے نہیں ابھی میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ آکے جو بھی میرا بٹن دیکھ رہا ہے ایک بٹن دیکھ رہا ہے میرا اس بٹن کو لکھ دیتا ہوں میں سٹارٹ نام سے سٹارٹ نام سے بٹن لے لیتا ہوں میں ٹھیک ہے سٹارٹ نام سے میں نے بٹن لے لیا اور اس بٹن کو میں یہاں پہ ڈیزائن کر لیتا ہوں بسکلی وہ کس کے اندرے ڈوٹ چینٹر سپیس ہے ڈوٹ چینٹر سپیس ہے اور یہاں پہ کیا ہے آپ کا ایک بٹن ہے پوفیکٹلی اب یہاں پہ میں ڈیزائن کروں پوفیکٹلی اور اس کا جو بورڈن ہوتا ہے وہ بے کر دوں گا اس ون پکسل سولیڈ پیورلی بلیک جیسے گائز میں اس کو کرتا ہوں یہاں پہ آکے ریف ریف ریس تو آپ کو یہاں پہ ایک بٹن ملنے والا کچھ اس ٹائپ کا جو بہت ہی گھٹیا سا لگ رہا ہے ٹھیک ہے کوئی نہیں سیٹ کر لے گئے تو آپ کو کچھ گائز وہ ایسا تو مل چکا ماں کیا کروں گا سب سے پہلے آکے جو اپی ڈو میٹری اس کی مجھے کیا کریں جو میں ڈیو اس کی پوزیسن مجھے ڈیلیٹیو کر دینی ہے ٹھیک ہے اور جو بھی میرا پوزیسن اپسلوٹ رہے گا وہ رہے گا گائز یہ پوفیکٹلی پوزیسن یہ گائز میں میرا اپسلوٹ رہے گا اب بات کریں اس کی ویٹس کی تو کافی زیادہ ہے مجھے 30% کرنے تھی میں چاہوں گا یہ کی ٹوپ سے ہے نا یا پھر بوٹم سے کتنا ہو 20% ہو جائے ٹھیک ہے اور لیپٹ سے کتنا ہو وہ 50% ہو جائے بٹ اس کا ٹرانس فرم ٹرانس لیٹ میں ایکس کرنا چاہوں گا گئی جن سب کے بارے میں میں نے بہت بار اس کے سی ایس کی پرلیشٹ کے اندر بتا چکا آپ دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے لنک آپ کو ڈیسکریپسن پارٹ کے اندر ملی جائے گا اگر میں 50% کر دیتا ہوں تو وہ کچھ مجھے یہاں پہ مل چکا میں کیا کروں گا سب سے پہلے آگے بوٹم کو میں کر دوں گا 10% اور رائٹ اور رائٹ 10% وہ ہوا نہیں میں کروں گا فائی پرسنٹ کر دوں گا اس کو پوفیٹکلی تو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں وہ مجھے کچھ ایسا یہاں پہ مل چکا ہے ٹھیک ہے اب میں یار سب سے پہلے کروں گا کیا اس کا جو فرنٹ کا جو بھی سائز ہے ٹھیک ہے میں کر دوں گا 2 روٹی ایم یا پھر 1.5 روٹی ایم میں کر دوں گا ٹھیک ہے اور اس کا جو بھی بیک گراؤنڈ کا کلر رہے گا وہ رہے گا آپ کا ٹرانسپیرنٹ میں ٹرانسپیرنٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کا جو بورڈر تو میں نے کری دیا ہے بورڈر بسکلی ٹھیک ہے اور جو بھی اس کی آؤٹلائن رہے گی نا وہ رہے گی سیمپل نن ٹھیک ہے پوفیکلی اور جو بھی اس کا کلر رہے گا میں کر دوں گا پیورلی بلیک ایک بار کیلئے پیورلی بلیک تو نہیں ہے لیکن ٹھیک ہے ایک بار بلیک کر دیتا ہے تو میں نے بلیک کر دیا گائز کوئی دکت ہے نہیں جیسے میں اس کو ریفریس کرتا ہوں تو مجھے کچھ ایسا ملسکو گائز دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے بٹ میں نے یہ بھی ابھی بھی کافی زیادہ دیا ہے کہ ٹونٹی پرشنٹ میں کری دیتا ہوں ٹھیک ہے اور ٹونٹی پرشنٹ کرنے پہ وہ کافی سیٹ ہو چکا ہے بٹ میں یہاں پہ کروں گا کیا سب سے پہلے تو اس کا جو بورڈر ہے وہ ٹو پکسل کا چاہیے اور اس کا جو فرنٹ فیملی ہے وہ چاہیے گائز مجھے گل سینس کر کے ٹھیک ہے اور اس کا جو فرنٹ کا جو بھی ویٹ ہوگا گائز وہ مجھے چاہیے پروپریلی لائٹر ٹھیک ہے تو گائز ابھی آپ دیکھیں گے یہ نوٹس کریں گے تو آپ کو تھوڑا سا اس میں فریک نہ جرائے گا دیکھ سکتے ہیں وہ مجھے کچھ ایسا مل چکا ہے اب میں کروں گا کیا سب سے پہلے آ کے جو لیٹر سپیسنگ ہے اس کا وہ میں کر دوں گا ٹو پکسل کا ٹھیک ہے اور اس کا جو بھی فرنٹ کا جو بھی سائز ہے سکس یا پھر سیون روٹی ام ہے پوفیکٹلی اور رائٹ گائز ابھی بھی نہیں ہوا اس کا سب کا ٹس مریض کر دیتا ہوں میں پوفیکٹلی اور جیسے corresponding اس کا ٹ Тری graft سکا اس کا Poor GXT کر دیتا ہوں HTTP decided iWPA ٹو فریکٹلی اور جیسے میں اس کا ٹکس ٹھنس پروں میں سیکھنے اور اس کا آپ پر بھی س گھنے میں فئنتم کر دیتا ہوں آپ کا جاتھ میرے سوررят پکش کر دیتا ہوں جز عesyکب کو پوفیکٹلی ٹو کائز کر دیتا ہوں فاanı گہ پر بھی دیکھ سکتے ہیوں تو گائش دیکھ سکتے ہیں اس میں کرسر پوائنٹر مجھے کرنا ہے تاکہ اس پر ہینڈ آور دکھا سکتا ہوں کرسر میں پوائنٹر کر دیتا ہوں پوفیکٹلی تو آپ دیکھیں سکتے ہیں کتنا بیوٹیفول ہے اب مجھے یہاں پہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے یہ جو آپ کو بیچ میں راؤنڈ یہ کچھ ایسا دکھ رہا ہے سب سے پہلے تو مجھے یہ دکھانا ہے یہ آپ کو کیسے دکھ رہا ہے تو میں کیا کروں گا سب سے پہلے آکے جو بھی آپ کا آپ کو اپیڈو میٹر ہے اس کو میں نے یہاں پہ کیا دے رکھا ہے پوائنٹر اس کو ریلیٹیو دینا ہے ٹھیک ہے تاکہ اس کے اندر میں کیا کرسکو سٹیوڈو ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو ایڈوانس اس کا ٹوپک ہے اس کو میں یہاں پہ یوز کر سکوں ڈوٹ اوپیڈو میٹر کی بات کریں آپ جب بھی لکھتے تو بیفور آپ کو لکھنا پڑتا ہے ٹھیک ہے کنٹینٹ آپ کو دینا پڑے گا بیکوز کنٹینٹ میں کیا کرتا ہوں کنٹینٹ یہاں پہ یاں پہ نن کر دیکھا ہوں کنٹینٹ ہوگا گائی جب میرا سیمپل نن پرک ہے پوائنٹس ہوتے کا ٹھیک ہے اور اس کی میں جو بھی بھی ویٹ ہوتے ہیں گائیج وہ تو میں کر دوں گا آہ 3 پکسل اور اس کا بیکرونڈ کلر میں کر دوں گا پہولوی وائٹ ٹھیک ہے اور اس کا جو بھی آہ جو بھی اس کا ہائٹ ہوگا ناگائز ہائٹ میں کر دوں گا 3 پیکسل 30 نہیں 30 تو گائز کافی زیادہ اور ریٹ میں کر دیتا ہوں اس کا 10% میں کر دیتا ہوں اس کا ہے ٹھیک ہے تو گائز ابھی میں اس کو ری فریس کر کے دیکھوں اور اس کو میں یہاں پہ جاؤں تو مجھے یہاں پہ کیا ملے گا کچھ مل نہیں رہا ہے وہ کیوں نہیں مل رہا میں کام کروں گا یہاں پہ آکے جو بھی اس کے اندر پلیس آئیٹمز ہیں وہ کیا ہو جائے سینٹر کے اندر ہو جائے سیمپل ٹھیک ہے اور ڈسپلے کیا ہو جائے گائز وہ سیمپل یہاں پہ آکے گریڈ ہو جائے پوفیکٹلی اتنا یہ کرنا تھا جیسے میں اس کو ری فریس کروں گا مجھے یہاں پہ یہ مل چکا ہے گائز میں کروں گا کیا ہے 20% کافی کم ہے 30% کر دیتا ہوں آل رائٹ گائز آپ دے سکتے ہیں وہ کچھ ایسا ہو چکا ہے تو ٹھیک ہے گائز میں کر دیتا ہوں اس کو 40 یا پھر 35% کر دیتا ہوں میں کوئی دکت نہیں ہے مجھے یہاں پہ کیا کرنا سب سے پہلے آگے اس کا جو بورٹ ریڈیس میں کیوں کر رہا ہوں گا آپ اس کے اندر دیکھیں گے تو وہ دیکھ ساتے تھوڑا سا اوپر سے ریڈیس ہے راؤنڈ ہے وہاں مطلب اسے تیکھا سا ہے وہ تو بورٹ ریڈیس مجھے یہاں پہ کیا کرنا پڑے گا اس کا 50% کرنا پڑے گا پوفیکٹلی جیسے میں اس کو ری فریس کروں گا مجھے وہ کچھ ایسا مل چکا ہے ٹھیک ہے اب میں کیا کروں گا سب سے پہلے آگے توپ سے ابھی مجھے سینٹر کے اندر ایسا نہیں چاہیے میں کیا کروں گا ڈوڈ میرا اوپیڈو میٹر ہے اس کا جو آفٹر ایلیمنٹس ہے اس کو شود ایلیمنٹس ہے جو بھی ہے میں اس کو یوز کروں گا یہاں پہ کنٹینٹ میں ٹائپ کروں گا یہ ٹھیک ہے کچھ نہیں اس کا جو بھی پوزیشن رہے گا وہ اپسلوٹ رہے گا پوفیکٹلی اور یہاں پہ آگے جو بھی اس کا ویٹھ رہے گا تھرٹی پکسل ویٹھ جو ہائٹ رہے گا جو میں کر دوں گا ناخرل تاہٹی پکسل پوفیکٹلی میں کروں گا کیا سب سے پہلے لیکراظ اوپکلل کر دوں گا اس کا پھولی وائٹ جو بورر کا ریڈیس اور صرف وے کرم گا د effic ‎ آدنا پس پوریکٹلی اس کا جو بورٹر کا ریڈیس منا کردھوں گا فیفٹی پرسنٹ پوفیکٹلی آپ کو یہاں پر ایک سرکل دکھ رہا ہے بچ میں میں کروں گا اس کو ٹارگیٹ بناوں گا ٹیونٹی پکسل کروں گا ٹیونٹی پکسل اور اس کو ٹیونٹی پکسل کر دیتا ہوں تھوڑا چھوڑا دیکھیں وہ پوفیکٹ ابھی سیٹ ہے اب مجھے یہاں پر کیا کرنا ہے سب سے پہلے آکے اس کو سیٹ کرنا ہے اس کو مجھے سیٹ کرنا ہے تو میں سیٹ اس کو کیسے کروں گا جو بھی میرا ٹوپ سے ہے ٹوپ سے مجھے کتنا چیئے یہ ٹوپ سے گائز مجھے یہ چیئے مائنس یا پھر میں ٹھارٹی پرشنٹ اس کو ٹوپ سے کر دیتا ہوں تو کافی گائز وہ یہاں پہ مل چکا میں اس کو کروں گا ٹیونٹ پرشنٹ کروں گا ٹوپ سے تو دیکھ سکتے ہیں وہ یہاں پہ آیا ٹین پرشنٹ اگر میں کرتا ہوں یہاں پہ آیا اگر میں اس کو ٹین نہیں سیمپل کر دوں ٹھارٹی پرشنٹ تو مجھے یہاں پہ وہ کچھ ایسا مل چکا ہے تو مجھے ہے کہ وہ ٹھارٹی پرشنٹ ہاں پہ آیا ٹھارٹی پرشنٹ ہوں ٹھارٹی پرشنٹ ٹھارٹی پرشنٹ کہ کوئی ہو ٹھارٹی ٹھارٹی پرشنٹ تسبہ نکس ٹھارٹی پہ سکتے ہیں ٹوپ سے اس کو ٹھارٹی ٹھارٹی پرشنٹ گائزٹ تسبہ کافی جیدہ جا چکا ہے مجھے اس کو 20% کے سمتھنگ کرنا پڑے گا ابھی گائز ٹھیک ہے بٹ میں تھوڑا سا اور اس کو 22 23 کر دیتا ہوں تو ٹھیک گائز اس کو میں نے کریٹ کری لیا کافی جیدہ اب میں کیا کرتا ہوں سب سے پہلے آگے اس کے اندر ایک انیمیسن دیکھتا ہوں انیمیسن دیتا ہوں میں اس کے اندر سیمپل ٹھیک ہے انیمیسن کا جب بھی آپ کرتے تو انیمیسن کا نام بغیر آپ کو آپ کو پتائیے گائز بکر تک فرم کرنا پڑے گا انیمیسن پر لینیر اور وہ انفیناییٹ تک ہے جب بھی آپ انیمیسن کا یوں گیڑتے ہیں آپ کو کیئے پرام سے لیکھنا پڑے گا اور اس انیمیسن کا آپ کو نام لیکھنا پڑے گا انیمیسن ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کو کیا کرنا پڑے گا ہنڈے پرسنٹ پہ جب بھی جائے کو میں ڈائریکٹ یہاں پہ پاس کر رہا ہوں ٹرانس فرم روٹیٹ دیکھتے ہیں اس کو جیسے میں آپ دیکھتے ہیں وہ میڈل میں سے راؤنڈ کر رہا ہے یہ پروبلم بہت کو آتی ہے اس کو منیج کرنے کے لئے ایک پروپرٹی ہوگا ہے ٹرانس پرم اس کا جو بھی اورجن ہے وہ میں پوٹم سے چاہوں گا مطلب نیچے سے وہ راؤنڈ ہوئے تو ابھی آپ دیکھتے ہیں وہ سیڈ وہ کچھ ایسا ہے تو میں کیا کروں گا ہم کیا کرنا را سب سے پہلے آگے توپ سے اس کو ٹوینڈی پرسینٹ کر دوں گا تاکہ تھوڑا سا ورے وہ آہے ٹوینڈی پرسینٹ پہ بھی گائز وہ سیٹ ہے مجھے ٹھیک ہے میں یہ نا .. ٹوینڈی پرسینٹ بھی وہ کافی ٹھیک لگ رہا ہے آپ دی ستے ہیں والریڈی وہ سیٹ ہے ٹوینڈی پرسینٹ میں نے اس کو کر لیا تو یہ ہی تو تھا اور وہ اتنا میں نے کام کر لیا نہ چاہوں گا یہ کہ ابھی جو میرا انیمیشن ہے وہ تھوڑا سا سیٹ ہے تو مجھے کیا کرنا ہے اور سب سے پہلے آ کے اگر اس کی بات کرے تو دیکھیں آپ کو یہ فیشٹ والا انیمیشن ہے نا کچھ ایسے وہ راؤنڈ کر رہا ہے مطلب وہ پورے راؤنڈ کرتا ہی جا رہا ہے مجھے ایسا کچھ نہیں ہے بس یہاں پہ جائے مطلب اس کا جو لاسٹ اینڈا وہ یہاں پہ رہے سمپل اور پھر یہ بیک آئے آپ دیکھ ستے ہیں وہ بیک آ رہا ہے اور وہ یہاں پہ جائے جائے تو میں یہاں پہ کیا کروں گا سب سے پہلے آ کے اس کا اینڈیمیشن وہ مجھم گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا 65 دگری پوفیکٹلی ڈگری ٹائپ کرنا ہے سوری ڈگری اور رائٹ اب جیسے میں اس کو کروں گا ہوں گا بیتی sup 321 اکسیلنٹ گا ہوں گا یہاں پر اس کا مل چکا ہے ٹھیک ہے اب میں کیا چاہوں گا یہ جو اینیمیسن مراب آہ وہ ٹھیک ہے اتنا رے بٹ میں چاہوں گا اس کا اینیمیسن ٹرانس فرن روٹیٹ ہے میں چاہوں گا ایک طور ہے میرا ون 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 اور فائف ڈگری ٹھیک ہے اس کو میں مائنس ویلیو اسائنے کروں گا بٹ اس کو میں کہاں پہ کروں گا جیرو پہ کروں گا ٹھیک ہے جیرو پہ جائے تب ہوئے بٹ جب بھی ہنڈریڈ پہ جائے نا تو آج یہ جو ٹرانسپور روٹیٹ ہے اس کو میں یہاں پہ پاس کر دوں گا کوپی کروں گا کنٹرل پلس وی کروں گا ٹھیک ہے اب اتنا میرا کام کمپیٹ ہو چکا اینیمیسن کو میں ایک باonst boiling دیکھتا ہوں واپرک اور میں یہاں پہ کیا چاہوں گا خوشہ اور یہاں پہ میں کردو گا اور نورملل سیکنڈ دو دنں cuent yours سے زیادہ سے نیچ چیز ہیں ٹھیک ہے بس اتنا چیز ہی تو پس لیچے میں چلا گیا تدا کم никакیوان جلرسلن کر تو آپ دیکھ سکتے ہیں آل رائٹ آل رائٹ آل رائٹ آل رائٹ ہیں اب وہ ٹھیک ہے یہاں پہ یہاں پہ پہ لاسلی ٹھیک ہے ساکر مرغبγο ایسا ہے یہاں پہ یہاں پہ سی نہیں آ رہا ہے یہ پہلے یہاں پہ جائے گا وہ سموتھلی اس کے اوپوجیٹ آئے گا اٹھک ہے آپ دیکھ سکتے ہے وہ کچھ ایسا ہوئی نہیں رہا اب دیکھ سکتے وہ یہاں پہ جا کے اندھ سپورٹ یہاں پہ جا رہا ہے تو اس کے لیے ایک پروپرٹی ہوتی ہے انیمیسن کے جو بھی الٹرنیٹ ہوتی ہے انیمیسن کے جو بھی ڈے ڈائریکسن ہوتی ہے وہ آپ کر دو یہاں پہ الٹرنیٹ یہ والی پروپرٹی آپ کو الٹرنیٹ کر دینی ہے جیسے میں الٹرنیٹ کروں گا گائچ آپ کا اس کا کام کمپلیٹ ہو چکا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ گیا اور وہ یہاں پہ جائے گا اب آپ دیکھیں اتنا اتنی آپ کی ہائی سپیڈ ہوئی اب آپ نے مال لی جیے بریک لیا تو آپ کا دیرے 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 یہاں پہ آ جائے گا دیکھ سکتے ہیں کتنا بیوٹی فول ہے پروپرٹی وہ سیٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو اتنا میرا گائز کام کمپلیٹ ہو چکا ہے اب مجھے کیا کرنا سب سے پہلے یہ جو میں کیا کرتا ہوں سب سے پہلے آ کے یہ جو آئیکنس دکھ رہے ہیں آپ کو انڈگیٹر آپ کو بلنک کرتے ہوئی دکھ رہے ہیں یہ آپ کیسے سیٹ کر سکتے اس کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے میں نے کیا کہ آپ فونٹ آسم کا یوز کیا اور اس کا لنک آپ کو پارٹ کے اندر پروائیڈ کرا دوں گا اور اس کا ویڈیو کو بھی میں نے کمپلیٹ کر دیا اس کا پارٹ آپ کو دسکرنس پارٹ کے اندر اس کا لنک بھی آپ کو مل جائے گا تو گائز ابھی میں نے یہ جو لنک ہے اس کو پروپرلی پیسٹ کر لیا آپ دیسے در لنک سٹائل سیٹ وغیرہ یہ سارا آپ کو میں نے بتائی چکا ہے کیا ہوتا ہے پونٹ آسم کا آپ یوز کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر پھر بھی آپ کو نہیں پتا ہے تو آپ کو کیا کروں گا میں کیا آپ کو لنک پارٹ جو بھی اس کا لنک ویڈیو کا دسکرنس پارٹ کے اندر مل جائے گا وہاں پہ آپ ایک بار اس کو پلے کر لیجئے گا ٹھیک ہے اور وہاں پہ آپ کو مل جائے گا کہ آپ یہ مطلب آپ فونٹ آسم کا یوز کیسے کر سکتے ہیں اب میں کیا کروں گا سب سے پہلے آکے جو بھی میرا اوپیڈو میٹر ہے ٹھیک ہے اور اس کے اندر جاؤں گا میں کلاس لوں گا دو میرا آئیکنس سب سے پہلے آئی میں کلاس کر لیتا ہوں یہاں پہ آکے میں کیا کروں گا سپین ٹیگ لوں گا سمپل ایک اور یہاں پہ میں آئے لوں گا پرفیکٹ لی آئے آئی لینی ہے مجھے آئی ون سیکنڈ گائز یہاں پہ پہ پیر پیرولم ہو رہی ہے آئی ایک ٹیگ ہوتا وہ لینا ٹھیک ہے یہاں پہ کلاس اور اے فے اے فے آپ کو لکھنا پڑے گا یہاں پہ لکھنا پڑے گا ایرو اور آپ کو لکھنا پڑے گا ایرو لیپٹ اور سرکر سی آئی آر سی آئی ٹائپ کرنا پڑے گا سائل یہی کلاس ہوتی ہے کر رہی ہوتے دیکھ لیں گے تو میں کیا کرتا ہوں جیسے اس کو اس پہ میں کلک کرتا ہوں دیکھتا ہوں تو آپ کو یہاں پہ کچھ ملا نہیں ہے اور ایٹھ گائز آپ کو کچھ بھی یہاں پہ دیکھنے کو نہیں ملا ہے تو میں کیا کرتا ہوں یہ میری کلاس میں اے رہا ہے تو میں کلاس کلاس کا جو بھی لنک ہے وہ میں نے پروپرلی یہاں پہ کوپی کر لیا ہے اور یہاں پہ جا کے میں اس کو پیسٹ کر لوں گا تو آپ کا کلاس وہاں پہ دیکھے گا ٹھیک ہے ایف ہے ایرو سرکل او لیپٹ ہے تو سوری میں نے یہاں پہ رونگ ٹائپ کر دیا تھا بٹھ مجھے سے اس کو ریفریس کروں گا تو ابھی مجھے کیا ملے گا ایک یہاں پہ ملے گا گائز وہ ملنے رہا ہے ملنے رہا ہے وہ کہاں پہ ملے گا اس کی بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں تو گائز وہ ملے نہیں کوئی نہیں میں ایک کام کرتا ہوں جو میرا آئیکن سی میں یہ ہے اس کو میں کوپی کر لیتا ہوں سب سے پہلے آ کے اور اس کو میں تھوڑا سا پروپرٹی ڈیفائن کرنا چاہوں گا یہاں پہ آ کے اینیمیسن کے جس یہاں پہ جسنی چاہے ڈوٹ کنٹرول بلس وی کروں گا میں اس کو ویڈت گائز پروپرٹی ویڈت کی جو پروپرٹی ہے اس کو نورملی ہنڈیڈ پرسنٹ اور جو اس کی بھی ہائٹ ہے وہ کیا ہو جائے نورملی فورٹی پرسنٹ ہو جائے ایک بار کے لیے سیمپل میں بے گراؤنڈ کلر کر اس کا کر دوں گا پروپرلی جو بھی اس کا بے گراؤنڈ کا کلر ہوتا ہے گائز میں کر دوں گا پروپرلی ریڈ کر دوں گا پروپرلی اتنا ہی کرنا تھا جیسے گائز میں اس کو ریفریز کرتا ہوں تو آپ کو یہاں پہ ریڈ کلر تو ملنے ہی والا ہے آپ دیکھ ستے ہیں یہاں پہ آپ کو ایرو بھی مل رہا ہے دیکھ ستے ہیں چھوٹا سا ہے نا تو کچھ دیکھ ستے ہیں کتنا بیوٹیفول ہے میں کیا کروں گا سب سے پہلے آگے اس کی جو ہائٹ ہے ایکوڈنگلی ہنڈیڈ پرسنٹ کر دوں گا اور پوزیسن تو اس کو میں ریلیٹیو کر دوں گا ٹھیک ہے پوزیسن میں کیا کروں گا اس کو ریلیٹیو کر دوں گا تو میں کیا کروں گا سب سے پہلے آگے جو بھی میرا بورڈ اس کا میں بورڈ ریڈیس کر لیتا ہوں ایک بار بورڈ ریڈیس اس کا 50% اگن کر لوں گا ٹھیک ہے آپ گائز بہت سے طریقے کر سکتے ہیں میں کیا کروں گا سب سے پہلے ڈسپلے یہاں پہ کروں گا فلیکس اور رائٹ فلیکس اینڈ جسٹیفائی کنٹینٹ میں یہاں پہ کروں گا سینٹر ایک بار کے لیے اور اور اللہ ان آئٹمز میں کیا کروں گا سیمپل اللہ ان آئٹمز میں کروں گا اس پروپرلی سینٹر کے اندر میں بہت سلو بنا رہا ہوں کیا آپ کو ساری چیزیں کلیر ہو جائے آپ دیسے دیں مجھے سینٹر کے اندر یہ ملنے والا ہے ابھی جیسے میں ریفریس کروں گا تو آپ کو سینٹر کے اندر وہ دیکھ نہیں رہا ہے لیکن وہ سینٹر کے اندر آ گیا ہے اب ٹھیک ہے اس نے میرا کام کمپلیٹ ہو چکا یہ سٹر کے اندرمہ اب میں یہاں پر کیا کروں گا سب سے پہلے آ آگے جو بھی میرے آئکنز دے نا اس کو میں کوپی کروں گا ٹھیک ہے ونسیکنڈ اس کو میں کوپی کروں گا کوپی کوپی میں کیا کروں گا سب سے پہلے اس کی مجھے کلاچنگر نہیں ہے وہاں پر موٹر سائیکل لیکھنا ہے ایم او ٹی اور ٹھیک ہے c-y-c-lI perfectly موٹر سائیکل اور یہاں پہ مجھے کیا کرنا ہے سمپل آگے میرا جو یہی کلر رہے گا گائج سمپل یہاں پہ میں کر دوں گا رائٹ سمپل رائٹ کر دوں گا ٹھیک ہے تو ایک میرا لیفٹ ہو گیا ایک میرا رائٹ ہو گیا سمپل یہی کرنا تھا جیسے میں اسے ری فریس کرتا ہوں تو گائج ابھی آپ کو کچھ ملتا یا نہیں ملتا دیکھتے ہیں گائج دیکھ سکتے ہیں مجھے کچھ وہ ایسا مل چکا ہے تو میں کیا کروں گا ایک پروپرٹی ہوتی ہے سپیس یہاں پہ میں کر دوں گا سینٹر یہاں پہ سپیس اگر میں آراؤنڈ کروں آراؤنڈ کرنے پہ گائج وہ آپ کچھ ایسا مل جاتا ہے دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹا سی مطلب یہاں پہ آپ کو مل جائے گا ٹھوٹا سا ٹھیک ٹھاک مل جائے گا دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں کیا کروں گا اس ریڈ گرلر کو مجھے ریموو کر دینا ہے سمپل آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے ہاں پہ پروپرلی وہ دیکھ نہیں رہے وہ دیکھ جائے گا اس کا کوئی ہم کو لینا دینا نہیں ہے لیکن وہ دیکھ جائے گا اب میں کیا کرتا ہوں سب سے پہلے آکے ڈوٹ مرا آئیکن ہے سمپل ٹھیک ہے اور اس کے اندر میرا کیا ہے ٹھیک ہے ایک بار میں اس کو کلر ہے وہ پروپرلی ریڈ کر دوں گا پروپرلی ایک بار وائٹ کر کے دیکھتا ہوں میں اس کا کلر ہے وہ پروپرلی وائٹ کر کے دیکھتا ہوں جس سے میں اس کو ریفریرز کروں گا تو آپ کو یہاں پر ملے گا پروپرلی وائٹ اوریٹ گائز آپ دیسے تھے آپ کو وائٹ مل چکا ہے ٹھیک ہے اب گائز میں کروں گا کیا سب سے پہلے آکے ڈوٹ میرا آئیکن ہے سیم ہے اور اس کے اندر اس پین ٹیگ ہے اس پین ٹیگ کو ہی گائز میں تھوڑا سا اس کی فرنٹ سائز کو نکریز کر لیتا ہوں میں آئی کے اندر سلتا ہی نہیں ہوں اس کو میں کر دوں گا اس کو روٹی ایم پوفیق کلی تو میں نے جیسے روٹی ایم اس کو میں نے کیا تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے یہاں پہ اس کا سائز ہے وہ کچھ بہت ہی چھوٹا ہے ابھی بھی تو مجھے یہاں پہ کہہ نپڑے 3 روٹی ایم کر دیتا ہوں ابھی آپ کو مل جائے گا گا پوفیق کلی تو دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے مل چکا ہے ٹھیک ہے اب بیسکلی یہ بائک کا جو بھی سیمبل ہے وہ سینٹر کے اندر آ رہا ہے اور وہ ٹوپ ہے وہ کیسے لے کے آنا دیکھیں گا یہاں پہ آپ کو ایک چیز اور چیخنے کو ملے گی ڈوٹ جو میرا آئیکن سیم ہے یہاں پہ سپین ہے اس کی جو بھی اینا چائلڈ ہے دوسری تو ہے بھائی پہلی آپ کا یہ دوسرا یہ تیسرا یہ اس کی تو مطلب سیکنڈ والی چائلڈ آپ کی اس کو میں پوزشن کر دوں گا اپسلیوٹ ٹھیک ہے اور وہ ٹوپ سے کتنا رہے ٹین پرسنٹ کا گے پڑے لے ایتنا مزاتا ہوں جیسے میں اس کو ریفریس کروں گا تو اب یہ آپ کو یہ بائک ہے وہ کہاں پہ ملے گا ڈوٹ سیکنڈ آپ کو یہاں پہ ملے گا دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کوئی دیکھت نہیں ابھی میں کیا کرتا ہوں سب سے پہلے آ کے ٹوپ سے مجھے اتنا نیچے یہ نورملی تھوڑا اور نیچے چیئے وہ 50% کر دیتا ہوں تو 50% پہ بھی وہ کم ہی دیکھے گا ایسا کچھ ہے نہیں کی زیادہ وہ دیکھے گا آپ کو آہ ابھی ٹھیک ہے میں کیا کروں ہوں سب سے پہلے اس پیس اراؤن کی جگہ یہاں پہ کر دوں اب بیٹوین تو جیسے بیٹوین کرتے ہیں تو ابھی آپ جادو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو یہاں پہ پروپرلی سب کچھ سیٹ ملنے والا ہے آپ بھی دیکھ سکتے ہیں گائز وہ پروپرلی سیٹ اور رائٹ گائز وہ کچھ ایسا ہو چکا ہے تو گائز اس سے اچھا ہے کہ آپ ہوئی کیجئے سپیس اراؤن کر دیجئے آپ ٹھیک ہے اور رائٹ اسپیس اراؤن کر دیجئے اور آپ کی جو اس کی ویڈ تھا نا جو بھی اس کی ویڈ تھا ہے آپ کچھ ایسا رکھئے اس کو پوفیکٹلی تو گائز آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کچھ ابھی بھی آپ کو سیٹ مل رہا ہے نہیں میرا پوفیکٹلی وہ کچھ ایسا ہے ٹھیک ہے مجھے کچھ اس طرح سے بنانا ہے تو گائز ابھی میں یہاں پہ کروں گا گا یہ جو میں ابلیوٹ دی ہے اس کو میں کر دوں گا ریلیٹیو سیمپل اس کو میں ریلیٹیو کروں گا ٹھیک ہے اور میں یہاں پہ ریلیٹیو کر دیتا ہوں اس کو ریلیٹیو ریلیٹیو پوفیکٹلی ریلیٹیو میں نے کر دیا اور بیسکلی ڈبل سیم سیمی کولن آگئے اور یہاں پہ میں کیا کر دوں گا مائنس شفٹی پرسنٹ کر دوں گا سیمپل پروپرلی وہ سیٹ ہونے والا ہے بھی جیسے میں اس کو ریفریز کرتا ہوں پوفیکٹلی وہ آرائٹ اب دیکھ سکتے پروپرلی سیٹ ہو چکا میں کیا کروں گا اس کو کر دوں گا گائز نورمیلی 35% کر دوں گا کافی زیادہ سلا جائے گا میرے سب سے گائز یہ لیکن کوئی نہیں اس کو میں نے پروپرلی منیج کر لینا ہے دیکھ سکتے ہیں آرائٹ گائز کافی زیادہ سلا گیا تو مجھے 30% ہی کر لینا ہے وہ اتنا کچھ کرنا نہیں ہے تو ابھی آپ گائز دیکھ سکتے پروپرلی سیٹ ہے ابھی آپ یہ پروپرلی آپ کو سیٹ مس insect ملے گا ورائٹ وہ سیٹ ہو چھو گا گائز کوئی دیکھت نہیں ہے کہ یہاں پر کہنے اس کا جو کلر ہے جو بھی اس کا کلر ہے وہ کیا ہو جائے سیمپل کچھ glow type کا ہو جائے اس کو یہیلو ٹائپ کا کر دوں گا ٹھیک ہے اور جو بھی اس کا کلرہ رہے گا گائز گرین کروں گا سیمپل پرلی گریم ٹائپ کا مجھے کیا کرنا اس کے اندرے انیمیشن کرنا ہے انیمیشن ٹھیک ہے انیمیشن انیمیشن پرفیکٹلی یہاں پہ انڈی گیٹر جو بھی ہے آپ کا یہاں پہ لکھ دیجئے 2s لینیرلی ٹھیک ہے اور انفائی نائٹ تک وہ چلتا رہنا چاہیے سیمپل پرفیکٹ ہم میں یہاں پہ کیا کروں گا سب سے پہلے آگے ایڈ در ریٹ کی فریمز ٹھیک ہے انڈی ٹھیک ہے یہاں پہ میں کروں گا 0% پہ جانا ہے اور یہاں پہ opacity آپ کو کیا کر دینا ہے سیمپل گائز پہلے تو 0 ہو جائے ٹھیک ہے بٹ جب بھی یہ 50% پہ جائے نا تو اس کی opacity کتنا کر دو 1 کر دو گائز آپ کو پتا opacity 0 اور 1 کے اندر ہی ہوتی ہے اس کی کوئی permanent value نہیں ہوتی ہے کہ آپ اتنا کرنا ہی ہے ٹھیک ہے 0 اور 1 کے اندر آپ point کے اندر بھی کر سکتے ہیں تو 100% میں نے یہاں پہ کر دیا اور اس کی جو opacity ہوگی وہ آپ کر دو گے یہاں پہ 0 perfectly اتنا میرا کم کمپلٹ ہو چکا چلیے میں ریفریس کرتا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کچھ آپ کو یہاں پہ error وہ کچھ ایسا مر رہا ہے مطلب یہ سبھی اس کے اندر ہونے میں کیا کروں گا سب سے پر اس کا جو animation رہے گا سیکنڈ والے گا animation وہ میں کیا کر دوں گا نن کر دوں گا guys animation مطلب اس کا مجھے نہیں چاہیے animation میں نے نن کر دیا اور اس کو میں کیا کروں گا ون سیکنڈ کے حساب سے کروں گا perfectly تو guys اس کا animation ابھی نہیں ہوگا اور ان دونوں کا animation ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں guys یہ perfect ہے لیکن یہ animation کر رہے ہیں لیکن وہ تھوڑا سی جدہ speed کے اندر کر رہے ہیں اور یہ کم speed کے اندر کوئی نہیں points add کر دیتے ہیں کوئی دکت ہے نہیں تو ابھی تھوڑا سا اس کے اندر speed اور بڑھ جائے گی ہماری دیکھ سکتے ہیں تو guys آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی speed ڈسکی تھوڑا سی جدہ آنے والی ہے all right guys ابھی کم ہے لیکن کوئی نہیں مجھے یہاں پہ کیا کرنا پڑے گا six کر دیتا ہوں میں six سے بھی نہیں کام چلے گا point four کر دیتا ہوں میں چلو ابھی guys یہ چلدی ہو جائے گا ابھی دیکھ سکتے ہیں guys ٹھیک ہے نا guys guys اس کا جو color ہے نا وہ میں نے تھوڑا سا light نہیں بیا تو میں لائٹ دے دیتا ہوں اس کو کوئی فراؤل نہیں ہے اس کو میں لائٹ دے دینا ہے ابھی guys یہ properly set ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہنا guys کتنا beautiful لگ رہا ہے اتنا میں نے کام complete کر لیا اور guys color کی بات رہی تو آپ color وغیرہ set کری لوگیں simple ہے ٹھیک ہے اب دیکھئے اس پہ کوئی click کرتا ہوں تو یہ جا رہا ہے یہ جا رہا ہے تو یہ اس پہ click کرتا تو یہ نہیں جا رہا تو میں کیا کروں گا سب سے پہلے آپ پہ آکے اس کا مک کرسر ہے وہ کر دوں گا pointer ٹھیک ہے کرسر کر دوں گا pointer اور یہاں پہ میں کیا کروں گا ایک جو بھی میرا ڈوٹ آئیکن ہے سیم ہے اس کے اندر span ہے ٹھیک ہے اس پہ span ہے ٹھیک ہے اس کی جو بھی انہ چائلڈ ڈو ہے بسیکلی انہ چائلڈ ڈو ہے اس پہ کوئی بھی کرے active active ہوئے تو کیا ہو جائے ڈسپلے ڈسپلے کیا ہو جائے گا یہ سیمپل ڈن ہو جائے میں اتنا چاہتا ہوں بس ٹھیک ہے اتنا مجھے کرنا ہے آپ دیکھئے میں اس کو reference کرتا ہوں اور guys sorry guys یہ تھوڑا سا computer slow سر رہا ہے میرا ٹھیک ہے جیسے میں اس پہ click کرتا تو three two one excellent excellent guys آپ دیکھ سکتے ہیں وہ جا رہا ہے ٹھیک ہے اتنا میرا کام complete ہوا اب مجھے یہاں پہ کرنا کیا سب سے پہلے یہ آپ کو جو kilometer دیکھ رہے ہیں اس کی بات کرتے ہیں تو پہلے میں ایک اس کی field ready کرنی پڑے گی guys مجھے تو میں کیا کرتا ہوں اس کے اندر again آتا ہوں ڈوٹ یہاں پہ میں پی لے لیتا ہوں ایک سیمپل اور اس کے اندر میں کیا کرتا ہوں zero 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 type کر دیتا ہوں perfectly ٹھیک ہے اور اس کے اندر میں ٹائپ کرتا ہوں ایک class اس کی provide کر دیتا ہوں میں class یا پھر ایک ڈی میں گیا رہا ہے تو وہ جوڑ لینا ہے ٹھیک ہے ہونٹ موسیقی 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 اپنی دو آمیٹر ٹھیک ہے یہاں پر ٹائپ کروں گا گیٹھ اپنے ترопрос کا ٹائپ کرتا ہوں تو یہاں پر آپ کو گیٹ اپ پر چلے جانا ہے آپ کو فرسٹ والا لنک ملے گا وہاں پہ سیمپل آپ کو کلک کردینا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو آپ کو آپ پیگٹر گٹر 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 گیا پھر آپ کسی بھی پہ کلک کردی جو بھی آپ چاہتے ہیں وہاں پر آپ کلک کردی جائے ٹھیک ہے تو گائز آپ جیسے اس پہ کلک کرتے تو آپ کے سامنے کچھ انٹریفیس ابھی ایسا آئے گا ٹھیک ہے تو آپ کو یہاں پہ کرنا کیا سب سے پہلے یہ تو کچھ الگ یہ نہیں تھا گائج یہ نہیں ہے وہ گائج میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں سب سے پہلے بیک کیجئے آپ ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کو بیک کرنے کے بعد اس پہ چلے جانا ہے اس پہ جا کے آپ کو کیا کرنا ہے جو بھی آپ کا اپیڈو میٹر ابھی جو انٹریفیس ابھی آپ کے سامنے آئی اوپن ہوگا ٹھیک ہے اور ایٹ یہ والا آپ کا ہے ٹھیک ہے آپ کو یہاں پہ آگے گائج آپ کو اگین اس پہ کلک کرنا اور آپ کے سامنے جو انٹریفیس ابھی اوپن ہونے والا ٹھیک ہے آپ دیکھ ساتے ہیں میرے پاس کچھ ایسی فائل اوپن ہو رہی ہیں تو سب سے پہلے مجھے کیا چیئے سب سے پہلے یہ ایک تو مجھے یہ جو جوا سکرپٹ کی فائل ہے اس کو مجھے اوپن کرنا ہے سب سے پہلے ٹھیک ہے تو اس کو میں کیا کروں گا رو کے اندر جاؤں گا اور اس کے اندر میں سب سے پہلے کیا کروں گا یہاں پہ آکے یہ پورے کوڈ جو بھی میرا کوڈ ہے کنٹرل پلس اے کروں گا کوپی کروں گا بارے دیکھ مجھے دیکھنے دیکھسٹوپ کے اندر میں نصور پناک کرے جو بھی میری سکرپٹ ہے سکرپٹ ہے جو بھی میری سکرپٹ ہے سکرپٹ ہے مجھے سورس پروائیڈ کرنا پڑے گا اس کے اندر سورس ٹھیک ہے ایکول ٹو جو بھی میرا تھا وہ اس کو اندر میں پیسٹ کر دوں گا ڈوٹ جے ایس بسکلی یہ میری فائل ہے اس کو میں نے ایکسس کر لیا ٹھیک ہے اتنا میرا کام کمپلیٹ اب مجھے یہاں پہ کرنا کیا ہے سب سے پہلے آ کے آگین مجھے اس کے اندر چلنا ہے اور بیک چلنا ہے پرفیکٹ لی تو گائیڈ میں بیک آ داتا ہوں ٹھیک ہے اور میں گائیڈ بیک آ گیا اب مجھے ہاں پہ کرنا کیا سب سے پہلے اس کو گائیڈ اوپن ہونے تو گائیڈ میں پتا نہیں سکتا میرا کمپیوٹر بہت سلو ہو گیا آج ٹھیک ہے وہ پتہ نہیں کیوں ہو رکھا ہے گائیڈ اتنے کچھ زیادہ فائل اوپن بھی نہیں کر رکھی ہے تمس میں میں سیمپل کلک کرتا ہوں ٹھیک ہے اور تمس پہ میں کلک کرنے کے بعد میں چلتا ہوں یہاں پہ میرے پاس آگین انٹریفیس اوپن ہوتا تو بسکلی جو میں تھیم یوز کر رہا ہوں کارڈ ڈوٹ چیز اس پہ آپ کو کلک کرنا ہے اس پہ آپ کو کلک کرنے کے اگر اس پہ اگن ڈرو پہ جانا ہے سیمپل آپ آپ کا جو فائل ہے وہ ایک پیج کے اندر اوپن ہو جائے گا ٹھیک اب مجھے یہاں پہ کیا کرنا ہے سیو ایج پہ کلک کرنا ہے اگن اور اس فائل کو میں کس کے اندر ہو گا سی ایس ایس کے اندر ڈالوں گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں لکھ دوں گا اس کو کوپی کروں گا اور اس کو میں کیا کر اسکو копی zwei اس کو کوپی کر دوں گا ٹھیک ہے میں یہاں پہ کیا کروں گا سب سے پہلے ڈوب پر جاکے لنک کروں گا اس کا ڈا لنک کروں گا میں سکو سی ایس اے س has کو اور یہاں پہ جاؤں ہاں سی ایس ایس کے اندر بسکلی کیا ہے یہ پہلے والے فائل اس کو مجھا ایکس نا پوفیکٹلی اور گائز میں بتانا چاہوں گا کہ یہ جو کلاس آپ کی اوپی ڈو میٹر نام سے ہونی ہی چیز نہیں تو آپ کا ایک کام نہیں کرے گا ٹھیک ہے ابھی مجھے یہاں پہ کرنا کیا سب سے پہلے جواسکرپٹ کو اون کرنا ہے اسکرپٹ کو اون کرنا ہے اور یہاں پہ میں ایک فنکشن کریٹ کروں گا فنکشن روٹ بسکلی ٹھیک ہے اس کے اندر جا کے اور اس کو میں کیا کروں گا سب سے پہلے اس بٹن پہ فائر کر دوں گا گا ٹھیک ہے وہ کیا ہو جائے گائز پروپرلی اوپن ہو جائے وہ چلنا چاہیے میں یہاں پہ کرتا ہوں گائز سیٹ ٹائم آوٹ نام سے ایک فنکشن چلاتا ہوں ٹھیک ہے اس کے اندر اگیں سیٹ ٹائم آوٹ نام سے میک فنکشن چلاتا ہوں اس کے اندر ایک فنکشن ہوں میں f1 ct1 function perfectly اور اس کے اندر جا کے ہمیں کیا کرتا ہوں جو بھی میرا odium رہنے والا ہے اس کے اندر جا کے ہمیں کیا کروں گا سب سے پہلے جو میں نے id دیا رکھی ہے basically اس کو opdo جو بھی sorry opdo ہے .inner stml inner stml آپ کو ٹائپ کرنا ہے ٹھیک ہے equal to اس کے اندر میں کچھ ویلو ٹائپ کروں گا کچھ بھی basically میرے six ہے تو میں six type کر دوں گا ٹھیک ہے six value تو six میں نے اس کی length ٹائپ کر دی رہی ہے perfectly اب میں guys اس پہ چلتا ہوں اور یہاں پہ چلتا ہوں اور اس کو میں close کر دیتا ہوں perfectly اس کو میں close کر دیا perfectly refresh کرتا ہوں میں ٹھیک ہے تو refresh guys اس کو میں کرتا ہوں perfectly اب میں یہاں پہ کرتا ہوں یار سب سے پہلے آکے دیکھئے آپ کو دیکھ سکتے ہیں میں نے ابھی آپ کا جو اورو میٹر ہے وہ بن کے ریڈی آپ کا جو بائیک اسپیڈو میٹر ہوتا ہے وہ بن کے ریڈی guys ابھی میں کرتا ہوں سب سے پہلے میں نے کیا کیا ہے اس پہ ایک function چلایا ہے جیسے میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو آپ کو یہاں پہ کلومیٹر دیکھنے start ہو جائے گا تو guys یہی trick تھی آج کی دیکھئے three two one excellent guys آپ دیکھتے ہیں ہمارا جو اورو میٹر ہے وہ perfectly کام کر رہا ہے تو guys کتنا beautiful ہے کہ ہم نے یہ project کو complete کر لیا اور guys آپ دیکھیں سکتے ہیں کہ کتنا beautiful project ہے اس پہ میں دیکھیں کلک کرتے ہیں تو وہ ہو بھی رہا ہے اور یہ ہمارے indicators blink کر رہے ہیں ہمارا ہینڈ ہے وہ ہم کو بتاتا ہے کہ speed کتنی ہے ٹھیک ہے اور جیسے میں اس پہ کلک کرتا ہوں three two one excellent guys دیکھ سکتے ہیں کتنا beautiful ہے تو guys جھر آج اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی i hope آپ کو کچھ پارٹس کے اندر سمجھ میں نہیں آیا ہوگا ویڈیو کے اندر اگر وہ نہیں آیا ہے کوئی بھی آپ کو ڈاؤٹ ہے تو آپ کلیر کر سکتے ہیں نیچے کمنٹ سیکشن کے اندر میں آپ کو ضرور ہیلپ کروں گا ٹھیک ہے تو guys آج اس ویڈیو کے لیے تنا ہی